پنجابیوں کا ضمیر نہیں جا گرا کمال کے مناظر ہیں پاکستان میں اب خود کو بدلنا پڑے گا دنیا پاگل ہو رہی آپ کے لیے میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں ایک گلی میں چھوٹی سی جلسی تھی کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے اسلام علیکم میں ہوں شارک سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے خلیج ڈیجیٹل دبائی سے خواتین اصرات اس وقت کمال کے مناظر ہیں پاکستان میں دو دن پہلے شادرہ میں مریم صفدروان کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا جلسہ کیا تھا ایک گلی میں چھوٹی سی جلسی تھی اس میں بھی لوگ عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے نوجوان نسل بدل چکی یہ نوجوان وہی نسل ہے جس کے لیے کپتان نے کہا تھا کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو شعور آ چکا ہوگا کہ اسے اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آج کا نوجوان اپنا فیصلہ کر چکا ہوا ہے یہ بات ابھی حاکمین وقت کو سمجھ نہیں آرہی وہ لوگ ابھی تک سیونٹی ایٹی نائنٹی کی دہائی میں جی رہے ہیں دور بدل گیا دوست اب خود کو بدل نہ پڑے گا اب یہ معاملات نہیں چلیں گے یہ جبر زیادہ دیر نہیں چلے گا اس کا بہت تھوڑا وقت ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پریشر کو کر آپ نے جو ہلکی آنچ پر رکھا ہے وہ پھٹنے والا ہے اور اب وہ پھٹنے کے قریب ہے اور اس کو موقع بہت اچھا مہیا کیا جا رہا ہے میری درخواست ہے ناسور لیگ سے پیپلز پارٹی سے فضل الرحمان سے کہ جلدی کریں جناب دنیا پاگل ہو رہی ہے آپ کے لئے آپ بہت جلدی میں فیصلہ کیجئے اور اپنے جلسے جو ہیں وہ ہر شہر میں رکھئے کیا کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہیں وہ آپ کے جلسوں میں لوگ تشریف لاسکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے جلسوں میں آنے والے لوگ اصل میں ہیں کون ناسور لیگ نے کمال موقع فرام کیے ہیں کھانے آپ مہیا کرو لوگ کھانا کھا کے نعرے عمران خان کے لگا رہے ہیں نعرے تحریک انصاف کے لگا رہے ہیں لوگ بے وکوف نہیں رہے حضور آپ کو فیصلہ بدلنا پڑے گا آپ کچھ بھی کر لیں اور مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا جرنیل جنگ جیت کے واپس آ رہا ہے ایک مجرم پاکستان میں واپس آ رہا ہے جسے آتے ہی جیل میں جانا چاہیے لوگ سوال کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ جناب صرف یہ بتائیے کہ یہ بندہ آتے ہی کیا ولینے پہ جائے گا یا جیل میں جائے گا حضور اول تو مجھے لگتا نہیں کہ جناب واپس آئیں گے ابھی وہ جائیں گے پہلے سعودی آ پھر دبائی وہاں سے اپنی زندگی کی اپنے آنے والے اقتدار کی بھیک مانگیں گے اور اب شیخوں سے منس حماجت کریں گے کہ پلیز مجھے تحفظ دیجئے دیکھیں ہم نے کتنا مال لوٹ کے ہم نے آپ کے ملکوں میں انویسمنٹ کی ہے یہ ساری چیزیں بولنے کے بعد جب ان کو اجازت ملے گی کہ ٹھیک آپ چلے جائیے آپ کو وہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو پھر حضور پاکستان تشریف لائیں گے اور اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ وہاں گھڑ پڑ ہو سکتی ہے تو پھر وہ پاکستان تشریف نہیں لائیں گے مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان تشریف نہیں لائیں گے اس لیے کہ پاکستان میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے ناسور لیگ کی وجہ سے ان کی یہ جلسیوں کی وجہ سے جس میں ہم من و سلوہ اتر رہا ہے جس میں کھانے پک رہے ہیں ترہ ترہ کے لوازمات لوگوں کو مہیا کیے جا رہے ہیں لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں لوگ پیسے جیب میں ڈال رہے ہیں اور تحریک انصاف زندہ بات عمران خان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں عوام میں یہ شعور کا جن اب واپس نہیں جانے والا یہ شعور کا جن جس بوتل سے نکل گیا ہے وہ بوتل ٹوٹی چکی ہے سمجھیں جانا تو دور کی بات ہے اس میں اب وقت گزر گیا میری آپ سے درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے جتنے تحریک انصاف کے دوست ہیں خاص طور پر میری پنجاب سے درخواست ہیں کہ یہ جو تھوڑا بہت خوف کا بوت باقی بچا ہے اس کو ختم کیجئے پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب غیور عوام کا دیس ہے ابھی تک تو یہ بات ثابت نہیں ہو رہی میں خود بھی پنجابی ہوں لوگ ہم پنجابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی غیرت نہیں کھا رہے ہیں پنجابیوں کا ضمیر نہیں جاگرہ پنجابیوں کی عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں پنجابیوں کے بچوں کو اگوا کیا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کا سامن توڑا جا رہا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کی مدد کیلئے کھڑا نہیں ہو رہا جا رہا ہے